ٹو تھاؤزن میں رتک اور سوزین کی لاب میریج ہوئی تھی اور اس جوڑی کو بولوڈ کی سب سے رومانٹک جوڑی مانا جا رہا تھا اس کپل کے پیار کے چھرچے اس لئے بھی ہوتے تھے کیونکہ رتک نے سوزین سے تب شادی کی تھی جب وہ سٹارڈم کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اور ہزاروں لڑکیاں ان کی دیوانی تھی اور ان کی سٹوری ہوئی کچھ ریزنز کی وجہ سے طلاق پر ختم دوسری جوڑی ہے آمیر خان اور رینہ دتا آمیر کی پہلی پتنی کا نام رینہ دتا ہے رینہ آمیر کے پڑوس میں ہی رہا کرتی تھی دونوں کی بیچ پیار ہوا اور شادی کرنے کا فیصلہ لیکن الگ الگ دھرم کا ہونے کے کارن رینہ کے پریوار والے راضی نہیں ہوئے انہوں نے بھاگ کر شادی تو کی لیکن آمیر نے رینہ کو طلاق دے دیا تھا وہ بھی سولہ سال کی میرڈ لائف کے بعد حالانکہ اس کا کوئی ٹھوست کارن سامنے نہیں آیا تیسری جوڑی ہے سیف علی خان اور امرتہ سنگھ کرینا کپور سے پہلے سیف علی خان نے اپنے سے عمر میں گیارہ سال بڑی امرتہ سنگھ سے لف ماریج کی تھی شادی کے وقت صرف سیف 21 سال کے تھے ان کا کریئر شروع بھی نہیں ہوا تھا اور نوابی پریوار سے تھے وہ جبکہ امرتہ تب بولی ووڈ کی سٹیبلشڈ ایکٹریس تھی یہ شادی 13 سال تک چلی 2004 میں سیف اور امرتہ الگ ہو گئے اگلی جوڑی ہے سنجدت اور ریا پلے سنجدت نے 1987 میں پہلی شادی رچہ شرما سے کی 1996 میں رچہ کی دیتھ ہو گئی سنجے اور رچہ کی بیٹی ترشالہ اب 28 سال کی ہے 1998 میں سنجے نے ریا پلے سے لف ماریج کی لیکن 2003 میں ہی ان کا بریک اپ ہو گیا تو یہ تھے ایسے سلبس جن کے ہوئی تھی لف ماریج لیکن ماریج ختم ہو گئی کچھ سالوں میں تلاق پر بیوری ربود اندین فلم ہیتری فر مور اپدیس پلیس سبسکراب اندین فلم ہیتری